السلام علیکم ویویز میں امتعا سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیارہ سٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل سٹیٹ امید کرتا ہوں سب دوست کا جیس ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ وان میں رکھے اس پیسے سلام میرا ورسیز پاک سینکو آج ہم بات کریں گے لاہور کی بہترین سوسیٹی سینٹر پارک کے بارے فیروسپر روڈ کے اوپر جو ہے اور ما شاء اللہ سے الڈی اے سے اپروو اور آبادی کے ساتھ کافی لوگ جہاں پہ آباد ہو چکے ہیں امیونٹیز کے اگر بات کریں پارکس منٹین ہیں آباد ہو چکے ہیں مساجد ہیں مارکیٹس ہیں کمرشل ایکٹیوٹی اور ساتھ میں ہسپیٹل جیسے سالت اور بہترین روڈ نیٹ ورک کے ساتھ ڈیویلپ اور آر موس جہاں پہ کافی لوگ آباد ہوتے جارہے ہیں ابھی آج جو ہم بات کریں گے شارٹلی باقی سٹرٹلی کو ہٹھ کے ہم تین بلوکس کو آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ لاہور میں بہترین ریٹس ہیں ان کے بہت مناسب ریٹ اگر ہم پانچ مللہ کی بات کریں پانچ مللہ کا پلارٹ ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے پزیشن کو فورٹی ٹو لیک کا اور اس سے پھر بڑھتے ہوئے کوئی سکچی فائی تک چلے جاتے ہیں جو یہ تین بلوکس کی بات کرو ای بلوک کے اندر پانچ مللہ ہے کچھ سی بلوک کے اندر پانچ مللہ ہے اور باقی یہ دس مللہ سی اور ڈی میں دس مللہ پڑھے دس مللہ اگر ہم بات کریں تو بونڈری کے اوپر ہمیں کہیں جا کے پزیشن پلارٹ کوئی ساڑ با سر لاکھ میں ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹاپ سی بلوک کے اگر بات کریں تو سی میں ہمیں ٹاپ بھی آپ سیونٹی فائی کی بریکٹ میں کہہ سکتے ہیں ڈی بلوک کے اندر جو پلارٹ سے ہمیں وہاں پہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی کی بریکٹ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے اور جنرل پلارٹ جو ان نائنٹی نائنٹی فائی میں ملتا ہے اگر اسیفٹ روڈ کے اوپر سی کا بھی ہوگا یا ڈی بلوک کا بھی پلارٹ ہوگا تو اسیفٹ روڈ کے اوپر ایک روڈ دس لاکھ روپے دیمان کریں دس مللہ کی پلارٹ کی آج ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو سی بلوک دس مللہ ای بلوک پانچ مللہ اور ڈی بلوک دس مللہ ان تینوں بلوک کا جنرل ویسٹ کروا دیتے ہیں اور 0322884849 میں نے نمبر کوئی بھی کیوریز ہوتی ہے یہاں پہ پلارٹ پرچیز کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ جے بلوک اور ایون ایک سیکٹر بلوک میں بوکنگ بھی ہو رہی جو کہ آنگرون پلارٹ مجود ہوتا ہے وہاں پہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں ہم آگے ابھی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی بلوک اب یہ رائٹ اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر بنے ہوئے سی بلوک کا جو پاکٹ ہے یہ دس مللہ کیٹے کے لیے یہاں سے ہم آپ کو یہ تھوڑا سا آگے دکھاتے ہیں یہ نئی کیٹنگ تھی بعد میں کیٹنگ آئی تھی سی کا پراپر والا پورشن جو مسجد جہاں پہ ہم نے ریکارڈنگ شروع کی ہے وہاں تک تھا اور بیک سینڈ پہ تھا سارا ابھی یہ جب سے میاں صاحب ماشاءاللہ پاکستان میں آئے انہوں نے اس کا سبردست جو ہے وہ کام شروع کروایا ہے ڈیویلمنٹ بڑی تیزی سے کی پزیشن دے دیا ای بلوک کو سی کو ڈی کو ای ون بلوک ای ون ایکزیکٹر بلوک تو یہ سارا کام جو ہے وہ میاں صاحب کو کریڈر جاتا ہے انہوں نے بہت محنت کے ساتھ یہاں پہ اب یہ کہ زندگی جو ہے یہاں پہ سینڈر پارک میں آپ ایزلی گزار سکتے ہیں فیسیلٹیز ساری ہیں آسپیٹل ہیں بہت بڑا امرجنسی ٹوئنٹی فور سیون وہاں پہ ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اندر نہیں ہے بیکڈنر بھی آگیا اور اکی ایف سی کا بھی سننے میں آرہا ہے جلال سانز آرہا ہے اور ابھی ایکویٹا تیزی بڑھا ہے یعنی کہ کافی چیزیں فوڈ کے حوالے سے فوڈ سٹریٹ کمپلیٹ کام کر رہی ہے مساجد ہیں پارکس ہیں سکول لہور گرامر بہترین سکول لہور کا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہم اگر کہہے تو وہ بھی وہ لیفٹ این آپ پارک دکھا رہے ہیں وہ بھی پارک ہیں یعنی کہ آر سیکٹر کے اندر دبل دبل پارک دیئے کہ کسی جگہ پر بھی کسی کو کمین ہو ابھی ہم رائٹ کریں گے کیونکہ رائٹ ہینڈ ہم آپ کو سر سے دکھاتے جاتے ہیں کیونکہ تین بلوک کا ہم نے کور کرنے اور تینوں کا ہی آپ کو دکھانا ہے اور بہترین والے کوئی یہاں پہ رشنے کوئی لڑ گلڑ نہیں ہے اور یہاں پہ سی بلوک میں ساڑھے تین مرلہ کی کٹنگ بھی ہے اور وہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بجٹ کم رکھتے ہیں بجٹ آپ کم رکھتے ہیں تو کم بجٹ کے اندر آپ یہاں پہ آکے کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے وہ لے سکتے ہیں سالتے ہیں کم بجٹ کے اندر اب ہی ہم واپس جا رہے ہیں جہاں پہ گھر بنی جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے پانچ ملک کے تھوڑے سے پلار دیئے تھے یہاں پہ پچپن اور ساٹھ کی بریکٹ میں یعنی کہ پچاس پلس میں یہاں پہ پانچ ملک کا پلار ملتا ہے یہ میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں فورٹی ٹو سے ملنا شروع ہو جاتا ہے پہلے ہم یہ سی بلوک آپ کو یہ پیچھے والا پورشن دکھایا ہے ابھی ہم مسجد سے اگلے والا پورشن کی طرف جا رہے ہیں یہ نئی کٹنگ بھی آپ کو ایک جلک اس کی کروا دیتے ہیں اس کی بیک پہ جو کنال ہے کنال کی کٹنگ یہ سی بلوک میں مین کے اوپر بھی اور اندر بھی جا کے تو لوگ بڑا تیزی سے گھر بنا رہے ہیں سنین اگر آپ سوال یہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ جلدی لوگ گھر کیوں بنا رہے ہیں تو لاہور میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے یعنی کہ اگر آپ جاتے ہیں بہت ہی نیرسٹ لوکیشن کے اوپر وہاں مہنگائی اتنی لوگ فورڈ نہیں کر پاتے کہ اتنا بجٹ لگا کے پھر گھروں کے اوپر اتنا خرچہ کرنا بہتر ہے کہ آپ نیچے پلارٹ تھوڑا مناسب لے رہے اور اس کے اوپر پھر گھر بنا ہے ابھی ہم ایٹی فیٹ روڈ کے اوپر آئے جو ڈیوائیڈ کرتا ہے سی بلوک اور ڈی بلوک کو رائٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ڈی بلوک ہیں سیم لائک ہے وہ پارک بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیفٹ اینڈ سی بلوک ہے سی بلوک کے اندر اور پارک کوئی نہیں جو مسجد کے ساتھ پارک ہے وہ اور یہ اسی فیٹ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت روڈ ہے یہ سیوری وغیرہ کا کچھ کام رہتا تھا وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کر دیا اور پیچھے گھر جو بڑا تیزی سے پان رہے ہیں گھر جتنا تیزی سے بنیں گے سوسائٹی کی ایک تو آپ کو وہاں آبادی بڑھتی ہے تو روننگ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی یہ بندہ مطمن ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا کوئی دوخہ فرانی یہاں پہ جو بکنگ ہو رہی وہ بھی آپ کو آن گرون پلات پرچیز کر کے دے رہے تو ابھی ہم آپ کو دی بلوک کا یہ سی لیفٹ یہاں پہ سی اینڈ ہو جائے گا آگے ای بلوک کا جائے گا اور رائٹ اینڈ اگر ہم کرتے تو یہ دی بلوک ہے ہم آپ کو بہلے سی بلوک دکھایا ابھی ہم آپ کو دی بلوک دکھانا چاہ رہے ہیں دی بلوک کے اندر کیا ہے کہ پارک ہے بہت بہترین جو پورا لینٹھ میں جا رہے ہیں اور بہترین پارک ہے اور ای کے اندر دو پارک ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم تھوڑا ریفلی آپ کو دکھا رہے تھے یہ پارک دیکھیں آپ یہ پارک بڑا زبردست ہے یہ اینڈ تک اچھا ہے یہ پوری سٹریٹ تک اینڈ تک یہ پارک جائے گا اور اگر رائٹ اینڈ 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 اگر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں فیسنگ پارک جو بنگلے دس ملہ کے تیار ہوئے کھڑے جہاں پہ لوگ ابھی عبادی ہے رونہ کے لوگ آتے ہیں اور سنٹر پارک تو ہی پارک کے ساتھ بڑا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں بڑا پارک ہے تین سو ساون کنال کا سنٹر کے اندر جہاں بڑی مسجد ہے اور مساجد بھی بہترین میاں صاحب نے یہاں پہ بنائی ہیں کہ لوگ عبادت کر پائیں اور کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہو ابھی یہ ہم لیفٹ اگر یہ رائٹ دیکھیں اپنے گھر آپ رائٹ دیکھ رہے ہیں اور سٹیٹ بھی آپ اسنین ادھر سیدھا دکھائیں جو آپ نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے ڈی بلوک ہیں اور تقلی بلوک کافی بڑا بلوک ہیں اور یہ لنک کرتا ہے آگے ایک سو پچاس فٹ روڈ کے ابھی لیفٹ دیکھائیں پوری سٹیٹ کے پوری سٹیٹ جو ہے اسنین یہ جو جا رہا سامنے روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو پچاس فٹ روڈ کو لنک کرتا ہے ڈی بلوک ان کے ڈی بلوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی بلوک رائٹ اور لیفٹ ڈی بلوک ہے اور یہ ایک سو پچاس فٹ جہاں پہ رکھا ہوا تھا لیفٹ اگر آپ دکھائیں کہ لیفٹ اینڈ تو یہ روڈ جو ہے یہاں سے آگے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو مسئلہ تھا اٹھکیشن تھا وہ سارا اینڈ ہو گیا ہے ابھی انشاءاللہ یہ لیفٹ اینڈ جو ہے سارا کلیر ہو گیا اور یہ پیچھے ایف بلوک ہے ایف بلوک کا یہ پورشن ہے سارا یہ بھی کلیر ہوتا جا رہا ہے علم جنہ سے ابھی اندہ آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ ڈی بلوک رائٹ انڈ آپ دکھائیے گا یہ ڈی بلوک کا پورشن ہے وہ والا جو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جہاں پہ گھروں کی طرح سو اگر دیکھتے ہیں تو گھر جہاں پہ بڑا تیزی سے بان رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو ہے آگے جا کے اور بھی تیزی سے گھر بنیں گے یہاں پہ جس طرح یہ بھی بان رہے نا اور بھی تیزی سے گھر بنیں گے ام توڑا گئے یہ ایک سو پچاس فٹ ڈیکٹ نہیں دکھائیے اگر روڑ یہ اس نین ایدر یہ ڈیکٹ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مین جنہیں کہ بی بلوک کے اندر مسجد ہے لیفٹ این ہمارے ایف بلوک ہے ساری جی بلوک اور ایف بلوک ہے اور وہ پیچھے ہم نے جو دیکھا وہ ایچ بلوک تھا معذرت کے ساتھ اب یہاں سے ہم رائٹ کریں گے واپس جنہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اور دکھا دیا ہم نے بی بلوک کا اندر والا پوکٹ بھی اب یہ دیکھیں کتنا بہترین ڈیویلپ ہوا ہوا ہے خوبصورت جہاں پہ لوگوں نے گھر بنا دی ہیں اور گھر مزید بنتے جا رہے ہیں جتنا تیزی سے جہاں پہ گھر بنتا جائے گا اتنا ہی جہاں پہ ریٹ میں اضاف ہوگا آج میں جو یہ بات کروں جہاں میں ایز انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے بات نہیں کر رہا کہ آپ جہاں پہ انویسمنٹ کریں آپ کو فیدہ ہوگا آج جو میں بات کروں کہ لہور کے اندر رہنے کے لیے آپ کو پونچ سوسیٹی مل جائے تو یہ بہترین ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی زندگی گزارے سکول ہے آئیسپیٹل ہے اس کے علاوہ روڈ پارک یہ چیزیں آپ کی ضرورت ہوتی ہیں ہاں تھوڑا سا آپ سیٹی کے والے سے کر کے تو تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ دور ہے اس کے ہے دور بٹ اتنا نہیں ہے کہ سہولتوں کے ساتھ برپور ہے تو آپ اس میں اپنی لائف اچھے طریقے سے انجائے کر سکتے ہیں ابھی پھر ہم آگئے جناب جی پھر آگئے پھر آگئے اسیفٹ روڈ کے اوپر تو یہ اسیفٹ روڈ یہ جو لیفٹ اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی بلوک کے کنال کے کٹنگ جہاں پہ پیچھے بھی کنال کے گھر بنے ہوئے ہیں رائٹ اینڈ ابھی آپ اس نانے در دکھائیے گا رائٹ اینڈ یہ رائٹ اینڈ جو ہے یہ ڈی بلوک کا پوشن ہے یعنی کہ ڈی بلوک کے اندر آپ کو میں نے دکھایا کتنا تیزی سے جو ہے وہ گھر بن رہے ہیں گھر بن چکے ہیں ساتھ میں ڈی بلوک میں سی میں یہ سارے گھر جن کے بننا شروع ہوئے ہیں ابھی سیدھا جو چاہیں گے تو ہم رائٹ اور لیفٹ رائٹ اور لیفٹ ہم جو ہے وہ کرتے جارہے ہیں ڈی اور سی اور سیدھا ہم جائیں گے تو ہم جائیں گے ای بلوک کے اندر تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ای بلوک جی تو ابھی ہم ای بلوک سامنے آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ پہلا گھر ای بلوک کا جو بہترین کارنر کے اوپر بنا ہوا ہے یہ گھر یہاں سے ہم پہلے لیفٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں رائٹ اینڈ وہاں جسا ادھر سے ہم جاتے ہیں سیدھا یہ رائٹ اور لیفٹ سنین ادھر دکھائیے گا سارا رائٹ اور لیفٹ دکھائیے یہ گھروں کے اندر جن کے پلار جو پڑے ہیں یہاں پہ آپ اگر پلار لیتے ہیں تو آپ کو پنتالیس اور پچاس کی بریکٹ میں یہاں پہ جس گلی میں جا رہے ہیں یہاں پہ پچپن کی بریکٹ میں پچاس اور پچپن میں آپ کو پلار ملے گا اگر ہم آگے جاتے ہیں جو بونڈری ہے تو بونڈری کی طرف آپ کو جا کر پلار جو ہے ملے گا کوئی فورٹی ٹو سے فورٹی فائی فورٹی ایٹ کی بریکٹ میں جیسے کہ یہ گھر بڑھ رہا ہے آگے بونڈری کے پاس ابھی ہم رائٹ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں حسنین آپ نے لیفٹ دکھانا ہے کہ لیفٹ کیا صورت آل ہے یہ جو ابھی یہ پورشن ہے یہاں بھے آپ کو پنتالیس کا اٹھالیس کا پچاس کی بریکٹ یہ نہیں کہ پچاس سے نیچے نیچے اس پورشن میں ملے گا اور پچاس سے اوپر اس پورشن میں پچپن کی بریکٹ تک ملے گا فیسنگ پارک اگر ہوگا تو وہ ساٹھ میں اٹھا ون ساٹھ اٹھا ون ساٹھ کا رہیٹ ہے جو ہے اس کا فیسنگ پارک کا ابھی ہم رائٹ ٹان کر رہے ہیں حسنین جو آپ سامنے دکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں سامنے کے نہیں دکھا رہے ہیں آہ جی بری گو دکھا رہے ہیں اس نیچے نیچے در آپ کو بھائی یہ پورشن ہے اس کے اندر بھی آپ کو پنتالیس اور پچاس کی بیٹوین پلارٹ مل جاتا ہے اور آگے تھوڑا ایک گلی آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی پچاس کی بریکن میں ملے گا اور فیسنگ پارک اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پچپن کی بریکن میں ملے گا یہ آپ فیسنگ پارک سارے گھر دکھائیے گا رائٹ گھر کے رائٹ آپ دکھائیے گا پارک اور سارے فیسنگ پارک گھر ہیں یہاں پہ آپ بچے کھیل رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں سامنے گھر رہے ہیں فارک ہے اور سولت ہے تو یہ یہاں پہ آپ اس بیجٹ میں آ سکتے ہیں جو مناسب ہے یعنی کہ آپ پانچ ملے کا بہترین جگہ پہ بجائے کے محلے میں لیں آپ پلات وہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ پلات لیں ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرے پورشن میں اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس پورشن میں بھی آپ نے پارک دیکھا بہترین پارک ہے اور اگر ہم آگے جائیں گے لیفٹ اینڈ کریں گے تو ادھر بھی ایک پارک ہے اس سیڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے یعنی کہ پانچ ملے کے اندر بھی انہوں نے پانچ ملے والوں کو بھی اہمیت دی اور پارک دیئے ہیں کہ تاکہ بچے یہاں پہ کھیلیں اور یہ اچھا بھی ہے نئی سوسائٹیز کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ یہاں پہ پارک ہوں گے تو لوگ جلدی راغب ہوتے ہیں یہ سارے آپ لیفٹ اینڈ گھر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھر ایک میں بیچ بھی رہا ہوں بنا بھی رہا ہوں بیچ رہا ہوں کسی کو کوئی چاہیے ہو تو گھر جہاں پہ ہم سے پرچیز بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ لیفٹ اینڈ آپ دکھائیے گا پارک اور یہ دوسرا پارک کے ای بلوگ میں پانچ ملہ کی کمیونٹی میں ابھی ہم یہاں پہ روکیں گے اور روک کے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے جی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے سراؤنگ میں اگر آپ ای بلوگ میں دیکھتے ہیں تو یہ سارے آپ کو اس نیہ ندر گھر دیکھا رہا ہے پانچ ملہ اگر آپ فیسنگ پارک ہوتا ہے تو پچپنہ ساٹھ کی بریکٹ میں پیچھے جو باندھے ہیں یہ بڑی اچھی جگہ ہے یعنی کہ فیملیز کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو فیملیز کے لیے بہت زبردہ جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ گھر بناتے ہیں مناسب بجٹ میں جیسے کہ ہم پیچھے گئے ہیں وہاں پہ کوئی 42 سے شروع ہوتا ہے پلانٹ اور اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو وہ جی بلوگوں کا وہاں پہ بھی آپ پلانٹ لے سکتے ہیں آپ پارک دیکھ رہے ہیں فیملیز آتی ہیں اس میں بچے کھل سکتے ہیں آپ باہر نکل سکتے ہیں اتنے اچھے مولو ہیں دس مرلہ میں اور پانچ مرلہ میں ریگلر جو ای بلوگ ہیں تو کوئی بھی سینٹر پارک میں پوزیشن پلال لینا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے یہ مناسب ٹائم ہے اور بہترین لوکیشن ہے تو آج کے لیے دن اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ